صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے عمل کرنا کافی نہیں ہے عمل آپ کا صالح ہونا چاہیے صالح یہ صالح کیا رہی عمل آپ کا صالح ہو صرف عمل کا مطالبہ نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آؤ عمل کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ایک پوری ٹیم ہے جو کہتی ہے آئیے عمل کے میدان میں اللہ صرف عمل کرنے کے لئے نہیں بولتا ہے اس کے نزدیک عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح ہو صالح اب صالح کا مطالبہ بتا دے آپ یہ وہ چیز ہے کہ انبیاء تک نے جو لوگ صالح کے ان کے گروہ میں شامل ہونے کی دعا کی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہیں وہ دعا کر رہے ہیں رب عبلی حکم والحقنی بس صالحین میرے رب تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے صالحین کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے اچھا اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھئے جن کی بات ابھی ہو رہی تھی دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ دعا کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام توفنی مسلموں والحقنی بس صالحین اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ میرے رب مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے یہ صالحین کتنے عظیم ہوتے ہیں کہ ادھر دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے ملا دینے کا مطلب سمجھتے ہو پورا ایک قافلہ ہے کچھ لوگ ہیں صالحین ہیں وہ آگے آگے جا رہے ہیں اے آگے آگے جا رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو صالحین کا قافلہ آگے آگے جا رہا ہے ان کے ساتھ ہمیں ملا دے ہم ان کے قافل میں شامل ہو جائیں یہ الحاق کا مطلب ہے الحاق کچھ لوگ بھئی آگے جا رہے ہیں نیک لوگ ہیں صالح ہیں اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو آگے جا رہے ہیں نیک لوگ ان کے ساتھ ہمیں ملا دے الحقنی صالحین الحاق میں نے ملا دے وہ جو جا رہے ہیں یہ کس کی دعا ہے حضرت یوسف کی اور ایک بہت بڑا نبی ہے کون حضرت سلیمان جنوں کے اوپر حکومت علماء بیٹے ہوئے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہم اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں پر ان کی حکومت عطا کی تھی ڈنڈے سے ان کو لے جاتے تھے کام کرواتے تھے اور ڈنڈا چابوک لے کر کے جو جیسے چابوک اتا ہے اس کا ڈنڈا تھا لا کر کے ان کے اپنی جگہ پر چھوٹے تلا کر کے اس کو منصہ کہا گیا وہ دعا کرتے ہیں اے 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 تب دعا کیوں انہوں نے دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں چھوٹیوں کی ایک بستی تھی تو چھوٹیوں کی رانی نے کہا اے چھوٹیوں سب اپنے اپنے پلوں میں گھج جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا شعوری طور پر سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پچھل نہ دے چھوٹی کا عقیدہ بتایا گیا چھوٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان جان پوچھ کر کے چھوٹی نہیں مار سکتا تو اور تیرر کیا کر سکتا ہے یاد اسلام کے اوپر کچھ نہیں ہو چھوٹی کا عقیدہ بتایا گیا کہ مسلمان جان پوچھ کر کے چھوٹی کو نہیں مار سکتا ہے اس لئے چھوٹی بول رہی ہے اپنے اپنے گھروں میں گھج جاؤ اب گھر نہیں کہا گھر نہیں کہا مسکن کا مسکن سکون کی جگہ اور گھر مسکن کب بنتا ہے جب عورت اچھی نہیں تو گھر بیت ہو جاتا ہے گھر ہو جاتا ہے سکون والا گھر کب بنتا ہے جب عورت اچھی ہے سکون کی جگہ کو مسکن گئے اس کا ذرف ہے ذرف ہے مکام اس کی جمعہ مسکن گئے تو تم اپنے اپنے گھروں میں گھج جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں لا شعوری میں چل گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کی بات سن کر پہلے تو وہ مسکر آئے مسکر آئے مسکر آئے کے بعد حس پڑے میں کہتا ہوں زولوجی علم الحیوانات علم الحیوانات پڑھانے والے جو پروفیسر ہوتے ہیں زولوجی اتنی ترقی کر چکے ہیں ذرا کسی زولوجی پڑھانے والے پروفیسر کو لاؤ اور بولے لے چڑیا کیا بول لہی ہے یہ چھوٹی کیا بول لہی ہے بتا سکتا ہے کہ نہ بتا سکتا ہے حضرت سلم ہے یہ موجزہ ہے یہ ایک نبی ہے جو چھوٹی کی بات سمجھ رہا ہے دنیا کا کوئی سائنس نہ بتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چھوٹی کیا بول لہی ہے چھوٹی کی بات سن کر پہلے تو مسکر آئے پھر ہس پڑے اور دعا کی اے میرے رب مجھے توفید دے کہ میں تیرا ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کر سکتوں جو تُو نے میرے اوپر کیا ہے اور میرے والدین کے اوپر کیا ہے اور میں ایسا نیک عمل کروں عمل صالح کروں جس سے تُو راضی ہو جائے وَعَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَاتِكَ الصَّالِحِينَ اور تُو مجھے صالحین کے زمرے میں قافل کر رہے سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا پیغمبر ہے وہ بھی دعا کر رہا ہے کہ مجھے صالحین کے قافلے میں شامل کر لے مجھے یہ صالحین کون ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ہیں ایسا اس کا مطلب ہے کچھ عظیم لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے نبی دعا کر رہے کہ ان کے زمرے میں میرا شمار ہو جائے